بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میرا نام حسن عبرار ہے اور آپ مجھے حیچ ٹاکس پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم اپنے جی میل اکاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یوٹیوب چینل بنانا سیکھیں گے یوٹیوب چینل بنانے کے لیے جی میل کے اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم آلرہی بنا چکے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آج آگے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آجائے چلے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف جی تو ناظرین ہم کمپیوٹر سکرین کی طرف آ چکے ہیں ہم اپنا جو ہمارا ہم نے اس دن جی میل کا اکاؤنٹ بنایا تھا اس سے ہم لوگن ہے آپ اپنے اکاؤنٹ سے لوگن کر لیں اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ جائیں گے دیکھیں ہم یہاں پہ سائن ان نہیں آ رہے ہیں سائن ان پہ کلک کر کے ہم یوٹیوب پہ سائن ان ہو چکے ہیں جیسا کہ اپرائیٹ کوئرن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ پہ جو تصویر لگی ہوئی وہ بھی یہاں پہ آ چکی ہے یوٹیوب چینل ملنے کے لیے ہم اس تصویر پہ کلک کریں گے تو ہمیں کریئیٹا چینل کا اپشن دے رہا ہے یائے رکھیں کہ یہ آپ جس اکاؤنٹ سے سائن ان ہے یہ آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے لیکن اس پہ پی ڈیفورٹ یوٹیوب چینل نہیں بنا ہوتا اس کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ کلک کرنا پڑتا ہے اس کو جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ اپنے چینل کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ جو آپ کا جی میل آئی ڈی کا نام ہے اگر تو وہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تو اسی سے ہم کریئیٹ چینل پہ کلک کر دیں گے تو وہ ہمارا چینل بن جائے گا اگر کوئی اور نام آپ اپنے چینل کا رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں لرن وید حسن پکچر ہم یہی رہنے دیتے ہیں اگر آپ کوئی اور پکچر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لگا سکتے ہیں کریئیٹ چینل پہ کلک کریں گے جی تو ناظرین ہمارا یوٹیوب چینل کریئیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں ہم چینل کی کمپلیٹ سیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے چینل کی سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے میں کوشش کروں گا کہ ویڈیوز کو مختصر سے مختصر رکھوں تاکہ آپ پوری ویڈیو مکمل طور پر دیکھ سکیں اگر ویڈیو لمبی ہوتی ہے تو آپ اس کو یا تو سکپ کر کے دیکھتے ہیں یا پھر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں اگر آپ میرے چینل پہ پہلی لف آئے ہیں تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں اور پہل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشن زون کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار